شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو تافر ہو اس کے لئے جنبی منت کرو اور یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتی ہیں وہ اس سے پاک اور بالتر ہے وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجی سے کرو اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے بلند و بہتا رہے اسی نے انسان کو لطفے سے بنایا مگر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا اور مبیشیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور بہت سے دوسرے خائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان کا اظہار بتا ہے اور دور دراز شہروں میں جہاں تم سخت میند کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کرنے جاتے ہیں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروتگار نہایت شفقت والا ہے مہربان ہے اور اسی نے کھوڑے اور خجر اور گڑے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہے اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں اور سیدھا رستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے دیڑے ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تم سخت کو سیدھے رستے پر چلا دیتا ہے وہی جو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی شادام ہوتے ہیں جن میں تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور دوسرے بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے کی قدرت کی بڑی نشانی ہے اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں اور جو ترہ ترہ کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پہلا کی سب تمہارے زیر فرمان کا دی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوش نکال کر کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں پانی کو پھارتی چلی جاتی ہیں اور اس لیے بھی سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کا فضل معاش حاصل کرو اور تاکہ اس کا شکر کرو اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیئے کہ تم کو لے کر کہیں ڈولنے نہ لگے اور نگدیاں اور رستے بنا دیئے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جازکو اور رستوں میں نشانات بنا دیئے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کر دیئے تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ اس مخلوق جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے وہ سب سے اللہ واقف ہے اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں وہ تو مردہ ہیں بے جان ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے لوگوں تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں یہ جو کچھ چھپا دے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار میں کیا اتا رہا ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی حکایتیں اے پیغمبر ان کو بکنے دو یہ قیامت کے دن اپنے عمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمرا کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہی ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھی تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کی بنیادوں کی طرف سے آ پہنچا اور چھت ان پر ان کی اوپاں سے گر پڑی اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آوا کے ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ضلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں جبکہ یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو مکیوں فرما مردان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کر دیتے ہیں ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے اور جب پرہزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار میں کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہزگاروں کا گھر بہت خوب ہے وہ بہشتے جاویدانی جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہرے پہ رہی ہیں وہاں جو جاہیں گے ان کے لیے وہ یسر ہوگا اللہ پرہزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے ان کی کیسیت یہ ہے کہ جب پرشتے ان کے جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہوں گاؤ کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ پرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہنے تھے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تو ان کو ان کے عمال کے برے بدلے ملے اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر ہیا اور مشرق کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سبا کسی چیز کو پوچھتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوچھتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھراتے اے پیغمبر اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا تو پیغمبروں کے ذمہ اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینی کے سبا اور کچھ نہیں اور ہم نے ہر عمت میں کوئی پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناف کرو تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ پاہش رکھو جس کو اللہ گمراہ نے دے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگاہ بھی نہیں ہوتا اور یہ اللہ کی سخت سخت قضل مکھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں یہ اللہ کا معدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے گے جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہوتی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جا دیا اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا عجل تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے یعنی وہ لوگ جو سبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم نے تم سے پہلے مردوں کی کوئی پیغمبر بنا کر دھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو پہلے کتاب سے پوچھ لو اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر دھیجا تھا اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو اور تاکہ وہ موت کریں اب کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہی اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں تھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لیں تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لیں بے شک تو ہارا پروردگار ان لوگوں میں اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں یعنی اللہ کے آگے آجزی سے سجدے کی حالت میں رہتے ہیں اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور پرشتے بھی اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتی اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں کیونکہ آیت سجدہ تلاوت کیلئے ہیں جہادہ سامین پر سجدہ باجب ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود نہ بناو معبود تو وہی ایک ہے سوئے بندوں مجی سے ڈرتے رہو اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی آگے سے یاد کرتے ہو پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو مشرقوں دنیا میں فائدے اٹھا لو پھر ہم قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں کافروں اللہ کی قسم کہ جو تم جھوٹ بانا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرستش ہوگی اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں وہ پاک ہے اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب دل پسند ہیں اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدا ہونی کی خبر ملتی ہے تو اس کا موں غن کے سبب کالا پر جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے اور اس خبرِ بد کے سبب جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا ہیتا ہے سوچتا ہے کیا یا ذلت پرداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین اکار دے دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری مثال ہے اور اللہ کو صفتِ عالی زیر دیتی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ذلت کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین بننا چھوڑے لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک محلت دیے جاتا ہے پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوئی کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزت کی آگ تیار ہے اور یہ دوزت میں سب سے آگے بھیلے جائیں گے تو شیطان نے ان کے کردوت ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذابِ عدیم ہے اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس لیے کہ جس بات میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی گرسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنی کے بعد زندہ کیا بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے اور تمہارے لیے چوبائیوں میں بھی مقام عبرت اور اور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس کے درمیان سے نکال کر ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے اور خجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور امدہ رزت کھاتے ہو جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں نشانی ہے اور تمہارے پروردگان نے شہد کی مکھی کو ارشاد فرمایا تاکہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا پھر ہر قسم کی میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفاہ ہیں بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں ناکہ بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جائیں بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے قدرت والا ہے اور اللہ نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو کیا یہ لوگ نعمتِ الٰہی کے منکن ہیں اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لئے بیویاں پیدا کیے اور بیویاں سے تمہارے دیتے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیدہ چیزیں بھی تو کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے اندار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں تو لوگوں اللہ کے لئے غلط مثالیں نہ بناو بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بلکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سمالے پیے بتا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے راب بن پوشیدہ اور ظاہر خرص کرتا رہتا ہے تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں ہرگز نہیں الحمدللہ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں ایک ان میں سے گونگا اور کسی کا غلام ہے بے اختیار و نادمہ کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبر ہو رہا ہے وہ جہاں اسے بھیجتا ہے کبھی اچھی خبر نہیں لاتا کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا ہولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رکھنے پر چل رہا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کا بھید اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی جلتا کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماںوں کے شکم سے پیدا کیا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور آزا بخشے تاکہ تم شکل کرو کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں کھیرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں ان کو اللہ ہی تھامے رکھتا ہے ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو لہنے کی جگہ بنایا اور اسی نے چوبائیوں کی کھانوں سے تمہارے لیے دیرے بنائے جن کو تم حلکہ پھنکر دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برطنی کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دے دی ہے اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غار بنائے اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلیہ یہ جنگ کے ضرر سے محبوب رکھیں اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فروابدار پر بس اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اے پیغمبر تمہارا کام فقط صاف صاف پہنچا دینا ہے یہ اللہ کی نعمتوں سے واقف ہیں مگر واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں اور یہ اکثر ناشکریں اور جس دن ہم ہر عمت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر کو کھڑا کریں گے پھر نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ رہیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تقریب کی جائے گے اور نہ ان کو محلت ہی دی جائے گی اور جب مشرق اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو اور اس دن اللہ کے سامنے سر نگوہ ہو جائیں گے اور جو طوفان وہ بالا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا جن لوگوں نے کفت کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے گوکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے اور اے تیبنبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بہمت اور بشارت ہے اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرج سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور جب اللہ سے اہت کرو تو اس کو پورا کرو اور جب پکی قسم کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا زامن مقرر کر چکے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوٹ کھاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ قالب رہے بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک کی جماغ بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناو کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائے اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے لوکا تم کو سزا چچنی پڑے اور تمہیں بڑا سف عذاب ملے اور اللہ سے جو تم نے اہر کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو کیونکہ ایفائی اہد کا جو صلح اللہ کے ہاں مقدر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لئے بہتر ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے عامال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے جو شخص نیک عامال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک زندگی بسر کروائیں گے اور آثرت میں ان کے عامال کا نہایت اچھا صلح دیں گے سو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ دیا درو حقیقت یہ ہے کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتی ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کے جگہ بدل دیتی ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو اپنی طرف سے بنا لاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہے کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کتھاپ لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے ہدایت اور بشارت ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہرایت نہیں دیتا اور ان کے لیے عذابِ علیم ہے جھوٹ تو وہی لوگ بازہ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مقمئن ہو بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے زندگی کو آخرت کی مقابلے میں عزیز تر رکھا اور اس لیے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کچھ شک نہیں کہ آخرت میں یہی لوگ خضار پانے والے ہوں گے پھر جن لوگوں نے عزائیں اٹھانے کے بعد ترکے بطن کیا پھر زہاد کیا اور ثابت پدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے عامال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا لقصان نہیں کیا جائے گا اور اللہ ایک بسکی کی مثال بیان فرماتا ہے جو کہ ہر طرح امن چین سے کی ہر طرف سے اس کا رزق با فراغت چلا آتا تھا مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے عامال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا دونوں نے اس کو جھٹلایا سو ان کو عذاب نیا پکڑا اور وہ ظالم تھے پس اللہ نے جتن کو حلال طیم لزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرتے کے گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکننے والا تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے پھر جن لوگوں نے نادانی سے غلط کام کر دیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما برداد تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے اس کی نعمتوں کے شکر بزار تھے اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گئے پھر اے نبی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے ہفتے کا دن تو انہی لوگوں پر مقررت کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے اے پیغمبر لوگوں کو حکمت اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقع ہے اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے اور ان کے بارے میں غم نہ کرو اور جو یہ سازشیں کرتے ہیں اس سے تندل نہ ہو کچھ شک نہیں کہ جو پرہزگار ہیں اور جو یہ بکار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے موسیقی موسیقی موسیقی